خیر اللہ نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کا درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں ہمارے پیر و مرشد اپنے اشاداتِ عالیہ سے ہمارے قلب و اضحان کو منور فرماتے ہیں السلام علیہ وآلہ وسلم السلام علیہ وآلہ وسلم سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ وآلہ وسلم والسلام واللہ اما بعد فکت قال اللہ تعالی فِالقرآنِ الْعَزِيمِ اوذُبِ اللہِ من الشیطانِ عُّجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولَهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاحِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اسی کی خاطر ہے اسی کو سجتی ہے اسی کے لیے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتحاد تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے وہ مہربان ہے وہ ستار و غفار ہے وہ ہنان و منان ہے اس کا فضل ہمیشہ سے اس کے غضب کے اوپر حاوی تھا ہے اور رہے گا رستہ ایک ہی ہے جو اس نے سکھایا جو اس نے پڑھایا جو آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا کہ بندہ جب اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے خالق کے آگے اور اسی دربار پاک سے روشنی بھی ملتی ہے کہ جس دربار پاک سے ہمیں پتا چلا جس دربار پاک سے اس سے تیری اور میری عاشنائی ہوئی اسی دربار پاک کی طرف اگر رجوع کرو گے تو کرم ہی کرم ہے فضل ہی فضل ہے احسان ہی احسان ہے گھروں میں بھی سکون ہے علاقے میں بھی اتمنان ہے سکونِ قلب بھی آصل ہے اور اگر اس دربار پاک سے چھوڑ کے اپنے اندازے قائم کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوتا چلا جا رہا ہے جو نظر آتا ہے کہ انسان اگر دربار رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرے ادھر سے روشنی لے کیا ہمارے کریم آقا کریم رب کے بارے میں فرمائیے تو صحیح کہ وہ کیسا کریم ہے تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کریم ہے کہ اگر غلطی ہو جائے کوتائی کار بیٹھے بندہ اس سے کوئی کسی قسم کا گناہ ہو جائے تو وہ اس کی طرف جب رجوع کرتا ہے سچے دل کے ساتھ اس سے مانتا ہے کہ اے کریم کرم کر اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ ندامت محسوس کرتا ہے کہ آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے اور پھر آنسو آنکھ سے لڑکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام نے اپنے انگوٹے اور انگلی مبارک کو اس انداز سے رکھا یہاں پر اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنسو اس کی آنکھ میں کٹھا ہوتا ہے پانی اس گناہگار کی آنکھ میں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ میری رحمت سے نامید مت ہو میں کریم ہوں یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نامید مت ہو میں تو وہ ہوں کہ میں جمعی گناہوں کو مات کرنے والا ہوں اس کی طرف جب تک امت مسلمہ کا تعلق رہا اور تعلق قائم ہوگا تو کس طرح صرف اور صرف مدینہ پاک آقا علیہ السلام جو جین کے پادشاہ ہیں جن کے دربار پاک سے یہ دین ملا جن کے در سے تیری اور میری عاشنائی ہوئی اپنے کریم رب کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار اس کی آنکھ میں آنسو کٹھا ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے یوں انگوٹھا اور انگلی مبارک اس انداز سے کی یہاں رکھی اور آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ سے بہنے والا آنسو یہاں سے نکلنے کے بعد اس کی داڑی تک اس جگہ تک بعد میں پہنچتا ہے میرا رب اس کے گناہ کو پہلے ماں فرما دیتا ہے ہمارا دین خوبصورت دین ہے بہت ہی خوبصورت دین عرفہ والا دین رحمت رحمت اور رحمت اس کا فضل اس کے غزب کے اوپر حاوی ہے اور سارے کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس کے کرم کے ساتھ مشروع ہے کہ جسے وہ دینا چاہے نا جسے وہ نوازنا چاہے جس کے اوپر وہ کرم فرما دے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے بھی نہیں سکتا اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب ہماری جانوں کے بادشاہ آقا ایکو العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے جن کے وسیلے سے جن کے ذریعے سے بے پناہ درود و سلام ہمارے واقعہ و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربار پاک کے اوپر کہ جن کی شان جو ہے کہ ان کی شان پاک کی جب بات ہے تو اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ممکن نہیں ہے یہ قرآن کریم ہے آپ کے مقام آپ کی شان اور آپ کی حقیقت کو تو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کسی کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ایسا فہم و ادراک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام آپ کی شان اور آپ کی حقیقت کے بارے میں جان سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان آپ کا مقام اور آپ کی حقیقت اگر جانتا ہے تو صرف اور صرف وہ رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے بارے میں ہی رب تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنے والی آن پہلی آن سے بلندہ رہے یہ کس کا اعلان ہے رب تعالیٰ کا اور کس مقام پر قرآن کریم میں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنے والی آن پہلی آن سے بلندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کا خوبصورت دربار پاک اس طرف جس کی خاطر یہ محفظ سے جائی گئی مقصد یہ ہے کہ امتی اپنا تعلق اس خوبصورت گمبت پاک سے مضبوط رکھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت ہر لیزہ ہر آن اس چیز پر اس کی نگاہ ہو کہ میرا تعلق رہے تو اس دربار پاک کے ساتھ اور میری نگاہ رہے تو صرف اور صرف اسی دربار پاک کی طرف اس دربار پاک کی بات قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں کہ ساری کے ساری کائنات ساری مخلوق کہ نگاہ اگر لگی رہتی ہے تو میری طرف لگی رہتی ہے ہر کوئی دیکھتا ہے